موسیقی ہیلو فرینز اسلام علیکم اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنی اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پریتی پتیل آج کار کافی متحرک ہے میرا خیال ہے کہ جو ہوم آفیس ہے یا ایک نقطہ اس نے اپنی شفٹ لگانی ہوتی ہے دوسری طرح پریتی پتیل نے اب پریتی پتیل کو جیسے کہ میں نے لاس ویڈیو میں بتایا کہ ان کے بل جو ہیں انہوں نے جو ہوس آف لاب میں انٹر کیے تھے وہ ریجیکٹ کر دی گئے ہیں اور ووٹنگ میں اچھی خاصی نکامی کا سامنہ کرنا پڑا اسی ووٹ سے وہ ہار چکی ہیں اب ہوم آفیس نے کیا کیا ہے کہ ہوم آفیس نے کرونا وائرس میں جن اسائلم سیکرز کو شلٹر دیئے تھے ہوترز دیئے تھے اب ان سے واپت چھیننا شروع کر دیئے ہیں اور ان میں سے وہ اسائلم سیکرز جن کے کیسز ریجیکٹ ہو چکے تھے ان کو ڈپورٹ کرنے کے حکمات جاری کر دی گئے ہیں اب سب سے زیادہ جو ڈینجر بات ہے وہ یہ ہے کہ ہوم آفیس جن کو اب کر رہا ہے جن کے اسائلم سیکرز ریجیکٹ کر رہا ہے ان کو اسائلم ریجیکٹ کر رہا ہے ان کو اپیل کا حق نہیں دے رہا وہ اپیل نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے اب بہت زیادہ چانسز یہ بنتے جا رہے ہیں کہ وہ اسائلم سیکرز جن کے ریجیکٹ ہو چکے ہیں ان کو ڈپورٹ نہ کر دیا جائے اب کیا ہے کہ وہ جن کے ریجیکٹ ہو چکے ہیں ان کو ان سے ہوتل اور شیلٹر وغیرہ چھین رہے ہیں اور ان کو بے گھر کر رہے ہیں اور ان کو شیلٹر لینے کے بعد ان کو ڈپورٹ سینٹر میں بھیج رہے ہیں اور یہاں بھی کافی زیادہ رام سکین کریٹیسیزم ہو رہا ہے ہوم آفیس کے گیسٹ اور بہت زیادہ فیملیز عورتیں بچے ہیں جس میں اور ایسی فیملیز بھی ہیں جن میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور عورتیں ہیں جن کی تداد کافی زیادہ ہے اور جو تقریبا تقریبا پندرہ پندرہ سال سے یوکے میں رہ رہے تھے جن کی اسائلم کو ریجیکٹ کرنے کے بعد ڈپورٹ کرنے کے احکامات جاری گئے ہیں اس نیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ڈسکرپشن میں بھی آپ کلک کر کے اس نیوز کو ڈٹیل کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ہوم آفیس کی یہ کاروائی جو ہے یہ کافی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور کافی ایریا میں انہوں نے یہ کیا ہے اور شیلٹر جو ہے وہ اور ہوتلز وغیرہ اسائلم سیکرز وغیرہ سے واپس لیے گئے ہیں یہاں میں دوستو ایک بات یہ بتاتا چلوں کیونکہ جس طرح کی تیزی ہوم آفیس اب دخار ہے اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی کوئی نہ کی ایسا نیا احکامات یا ایسی کوئی نئے لاو وغیرہ آ رہے ہیں جن کی یوکے تیاری کر رہا ہے یوکے کی حکومت تیاری کر رہا ہے وہ کیا لاو ہیں یہ تو آنے والے وقت میں بتائے گا لیکن جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے وقت میں انہوں نے وہ سالم سیکرز کو ڈیپورٹ کر دینا ہے جو کی کرائم وغیرہ میں ملوث ہیں لیکن باقی جو اسائلم سیکرز ہوں گے جن کے کیسز ابھی چل رہے ہیں یا جن کو کافی عرصہ ہو چکا ہے یوکے میں رہتے ہوئے ان کے لئے فائنلی کوئی نئے کی پیکجیں لے کے آئیں گے کیونکہ جس طرح سے ان کی سپیڈ ہے لا چینج کرنے میں اور لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے میں اس سے یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ آنے ایسا کی قرون آ سکتا ہے کیونکہ پوری یورپی یونین میں ایون پوری دنیا میں آپ دیکھیں یو ایسے سمیت جب بھی کوئی ایسا لا آنا ہوتا ہے جس پہ لوگوں کو لیگر کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ ایسی سختیاں میں دیکھنے کو ملتی ہیں سپیشلی آپ یورپی یونین کے کنٹریز کو دیکھیں جب انہوں نے امیگیشن اوپن کرنی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح کی پکڑ دھکڑ ڈیپروٹیشن اور کریمینل کو پکڑ کے پھینکنا باہر بارٹرز کو زیادہ سٹرکٹ کر دینا ایسی چیزوں کا سامنا آتا ہے اب بریکسٹ کے بعد کیا نئی چینجنگ آتی ہے یوکے کے لاہ میں سپیشلی فار ایمیگرینٹ تو یہ وقت بتائے گا لیکن اثار یہی بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں آسانیہ انشاءاللہ پیدا ہوں گی آنے والے ویڈیو میں مزید اس ڈیٹیل میں بات کریں گے ایک نئی نیوز کے ساتھ دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ